بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم لوگ اپنی بک انٹرڈکشن تو سٹیٹسٹیکل تھیوری پارٹمنٹ شیئر محمد چودری کی بک سے چپٹر نمبر 3 کی اگزمپل کو سالف کریں گے اگزمپل سالف کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بنے بن ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتے ہیں تو چلیں آج کی اگزمپلز کو سٹارٹ کرتے ہیں آج سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اگزمپل نمبر 3.1 سے جو کہ ہے پیج نمبر 56 شیئر محمد چودری کی پارٹ 1 کی بکیوں پر جو اگزمپلز ہارڈن فاسٹ رول والی ہوں گی جس میں سالف کرنے والا میتھڈ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا یا کچھ اس طرح کا بہت ٹرکی سی اگزمپلز ہوں گے ان کو میں آپ کو خود سالف کر کے دکھاؤں گے لیکن جو بلکل سمپل سی ہیں وہ میں آپ کو بک سے ہی سمجھا دیتی ہوں اگزمپل نمبر 3.1 کی ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس نائن سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مارکس اپٹینٹ کیے ہیں 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48, and 36 کلکولیٹ دا ارثمیٹک مین سب سے پہلے جب ہم لوگوں کے پاس کہا جائے کہ آپ نے ارثمیٹک مین فائنڈ کرنا ہے اور آپ کے پاس صرف نمبرز ہوں تو آپ نے یہاں پر انگروپ ڈیٹا یوز کرنا ہے انگروپ ڈیٹا کا فارمولا یوز کرنا ہے آپ نے ارثمیٹک مین کا فارمولا لکھنا ہے ایکس بار اس رقوستو سمیشن ایکس بائی ان جتنی بھی یہ ویلیوز ہیں ساری نائن کی نائن ویلیوز دکھ لینا ہے ان سب کو ایڈ کرنا ہے آپ کے پاس آنسر آئے گا 360 اور ڈیوائیڈ کرنا ہے جتنی امزرویشنز ہیں جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس مینشن ہے کہ نائن سٹوڈنٹ ہیں اور یہ نائن ہی ہمارے پاس ویلیوز ہیں تو آپ نے 360 کو نائن پہ دیوائیڈ کرنا ہے آپ کے پاس آنسر آجے گا مین کا 40 مارکس 40 مارکس ہم لوگ جو یونٹ ہے مارکس ٹوڈنٹ کے مارکس کا اس کو ساتھ میں مینشن کریں گے تو ہمارے پاس یہاں ایک سبار پرانسر آجے گا 40 مارکس نیکسٹ اب ہم لوگ سالف کریں گے اگزیمپل نمبر 3.2 اگزیمپل نمبر 3.2 کی ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے calculate the weighted mean from the following data آپ نے weighted mean یوز کرنا ہے اس following data کے اقارڈنگ اگر ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہے کہ آپ نے مین کلکولیٹ کرنا ہے اس data کے اقارڈنگ لیکن یہ ہمیں نہ بتایا جائے کہ آپ نے weighted mean یوز کرنا ہے تو جب آپ کے پاس کسی بھی data میں weights آئیں گے ساتھ میں منشن ہوں گے آپ کے پاس weights تو آپ نے وہاں weighted mean ہی لگانا ہے جیسے یہاں پر ہمارے items ہیں جس میں food, rent, clothing, fuel and light and other items اور expenditure ہے یعنی کہ x کی values ہیں اور یہ ہیں ہمارے پاس weights یعنی کہ w اب ہمارے پاس یہاں پر weighted mean کا فامولہ ہوتا ہے x bar is request to submission x w by submission w جو ہمارے پاس weighted mean ہوتا ہے اس میں ہم لوگ divide weights کو ہی کریں گے ہم لوگ یہاں پر x کی جتنی بھی values ہیں ان کا sum کر لیں کہ answer آجے گا ہمارے پاس یہاں پر یہاں پر ہم نے x کی ساری values کا sum کیا ہمارے پاس answer ہے 592 اور w کی ساری values کا sum کیا answer ہے 12.5 اب آپ نے اس فامولے کے اکارڈنگ ہمیں چاہیے submission x w و مائے پاس submission w آگیا 12.5 ہمیں submission x w چاہیے اس کے لئے x کی جتنی values ہیں اس کو line wise multiply کرتے جائیں گے w سب سے پہلے 290 کو multiply 7.5 سے answer 2175.0 54 کو multiply 2.0 سے answer 108 98 کو multiply 1.5 سے answer 147 اس طرح سے آپ کے پاس یہ column آجے گا آپ 2542.5 آپ نے 2542.5 کو divide 12.5 سے آپ کے پاس یہ answer روپیز 203.4 کیونکہ ہم لوگ نے expenditor unit روپیز میں ہے اس لئے ہم نے یہاں پر mention کیا ہے اس کا unit روپیز next اب ہم لوگ solve کریں example number 3.3 example number 3.3 کی ہمارے پاس statement ہے the mean heights and the number of students in three sections of our statistics class are given below آپ کے پاس یہاں پر 3 sections ہیں statistics class کے number of students آپ پاس mention ہے اور mean heights mention ہے آپ نے data کے according یہاں پر 3 sections ہیں section A section B section C and here numbers of boys section A numbers of boys section B of boys section C numbers of boys اور یہاں پر mean heights ان کی height کتنی ہے 62 inches 58 inches and 61 inches ہمارے پاس یہ n1 یہ آجے n1 آپ اس کو کہہ دیں گے n2 اور یہ آجے n3 mean heights ہیں اس لئے ہم اس کو کہہ دیں گے x bar 1 x bar 2 and x bar 3 جب ہمارے پاس کسی data میں زیادہ سارے numbers of observations اور زیادہ سارے mean آ رہے ہوں تب آپ نے وہاں پر mean کا combined mean کا formula use کرنے ہے ہمارے پاس combined mean کا formula x bar is equal to nx bar 1 plus n2 x bar 2 plus n3 x bar 3 اگر جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پر 3 numbers of observations ہیں اس لئے ہم نے 3 لئے اگر آپ کے پاس 4 number of observations ہوں 2 5 ہوں جتنے ہوں گے آپ اتنے لیں گے اگر for example ہمارے پاس section b ہوتا تو ہم یہاں پر لکھتے اسی کے ساتھ plus n4 x bar 4 divided by n4 اس کو divide کریں number of observations سے n of x bar یعنی n کی value لکھیں گے first 40 62 plus 37 اور multiply کریں گے 58 plus 43 multiply by 61 اور divide کریں گے سارے numbers of observations ہے جو کہ 40 37 and 43 answer آجے گا 120 اور اس کو ہم multiply کریں گے سب کا answer آجے گا اور بات میں add 7 2 4 9 divide کریں گے ہمارے پاس answer آجے 60 point 4 inches کیونکہ ہمارے پاس یہاں mean ہم نے end میں inches کے unit کے ساتھ mention کرنا ہے next ہم لگ solve example number 3 point 4 example number 3 point 4 کی ہمارے پاس statement calculate the mean weight of apples from the data given in example 2 point 2 directly from the observed values and from the data grouped into a frequency distribution سب سے پہلے آپ mean calculate mean weight apples کا آپ directly observed value کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اس کو group frequency distribution کے according solve کرنا ہے اب میں آپ کو solution خود solve کر دکھاتی ہوں کہ example number 2 point 2 سے ہم لوگ کون کون سا data collect کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کیسے solve کریں سب سے پہلے آپ لوگ آج جنگے example لیں گے اور یہاں سے x یعنی mid points یا class marks آپ لوگ یہ collect کر لیں گے اب ہم نے solution میں یہاں پر columns بنائے first ہم نے weights کولم بنا لیا جو ہمارے پاس 2.2 میں mention ہے second میں ہم نے frequency کولم بنا لیا اس کا sum 60 اور یہاں پر mid points لیں اب ہم نے یہاں پر اپنا fourth column بنا لیں کیونکہ انہوں نے کہا آپ نے directly observe کرتے ہوئے اس کو solve کرنا ہے اور بعد اس کو solve کرنا ہے آپ نے frequency جو کہ grouped frequency distribution کا formula ہے اس سے سب سے پہلے ہم لوگ نے یہاں پر اپنا column میں sum of observations لکھنی یعنی x i اب یہ column ہمارے پاس کیسے آئے گا example number 2.2 میں page number 22 پر ایک column بنا ہے جس کے اندر جس کو دیکھتے ہوئے ہم نے tally bars میں جو value آ رہی ہے ہم اس values کو add کرتے جائیں first column second column third column میں جیسے جیسے ان values کو add کریں اس کے بعد جو answer آئے گا ہم یہاں پر لکھتے جائیں گے چلیں اب example number 2.2 کے ان values کے column پر چلتے ہیں جس کو ہم نے add کر کے یہاں پر لکھنا ہے تو جب آپ آئیں گے example number 2.2 کے اوپر پیج 22 کے اوپر تو یہاں پر اس طرح سے column بنا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس weights اور frequencies جس frequencies کے ہم نے next part کیا تھا اس کا tally bars بنائی تھی tally bars جس value کو ہم نے count کر لکھا for example اس ہم نے data میں سے دیکھا جو ویلیو جہاں لائے کر رہی ہے 76 اس class میں لائے کر رہی ہم نے بارز construct کر لی اور بارز نے لکھی simple values جو value اس class سے اس class تک لائے کر رہی ہے اور یہاں پر بھی اس class سے اس class تک لائے کر رہی تھی values لکھنی اور اس کو count کر کے ہم نے یہاں frequencies لکھنی لکھنی for example یہ 10 values ہے تو ہم نے یہاں 10 لکھ لیا یہ 9 لکھ لیا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں چاہیے انہی observations کا sum of the observations جس کو کہیں x i تو یہاں پر جتنی values ہیں for example یہ 76 سے 82 تک ہے 93 سے 104 تک ہے 78 سے 76 سے 82 تک ساری values کو count کر لائے نا for example اگر ہم نے first class کی ساری values کو count کی ہے تو ہماری 93 سے 104 تک values add کر آپ کے پاس answer آئے گا آپ نے وہ لکھ لینا ہے third میں 106 سے 118 تک آپ ان ساری values کو add کریں جو answer آئے گا وہاں لکھ لیں گے اور 125 سے 131 تک جتنی values کو آپ count کریں جو answer آئے گا آپ سب values کو لکھتے جائیں گے اب اس طریقے سے ہم نے یہاں پر sum of observations یعنی x i کی values لکھ لیا اور اس کو sum کر لیا ہم answer 7 3 2 4 اس کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں نے find out کرنا ہے mean weights ہم لوگوں نے یہاں submission x i by n جو mean کا formula ہم نے یہاں وہ لکھا submission x i کا یہاں پر sum of observations کا ہم نے و لکھا اور اس کو divide کیا sum of f سے number of observations یعن کے n سے 60 ہم نے 7 3 2 4 divided 60 کے ساتھ ہم پاس x bar answer 12 0 67 g اس کے بعد ہم نے find out کرنا some of the observations according mean اور اس کے بعد group frequency distribution according x bar is equal to submission f x by submission f x ہم اس سے solve کریں سب سے پہلے ہم اس فامولی سے solve کریں اس فامولی کے according ہم پاس submission f ہے ہم چاہیے x پر اپنا complete کرنا x bar x bar کے لئے ہم لوگ کیا کریں x bar کا فامولہ ہوتا x bar is equal to submission x by n تو ہم پاس submission x i کے جتنی بھی values ہے ہم اس کو divide کر دیں گے submission f کے ساتھ یعنی کہ ہم لوگ 6 95 کو first divide کریں 9 کے ساتھ ہم نے 6 95 کو divide کیا 9 کے ساتھ ہمارے پاس یہاں answer آگے 77 point 2 اب next آپ 9 47 کو divide کرنے 10 کے ساتھ 9 47 کو divide کریں submission f کے ساتھ کیونکہ x bar کا formula ہوتا ہے submission x by n تو ہمارے پاس answer 94 point 7 94 point 7 ہم یہاں لکھ لیں گے اب اسی طریقے سے next آپ نے 19 19 کو divide کرنے 17 کے ساتھ جو answer آئے گا آپ لکھیں گے 13 25 کا divide کریں 10 کے ساتھ 7 6 5 کے ساتھ 9 56 کو divide کریں 5 کے ساتھ جو answer آئے گا آپ یہاں لکھ لیں گے x bar کے ہر values کو پوائنٹس نکالیں اس کو ملٹیپلائے کریں 9 کے ساتھ آپ یہاں پر لکھ دے جائیں گے اب اس طریقے سے آپ نے سارے columns کمپلیٹ کر لیا submission f x answer 7 3 5 0 submission f x bar 7 3 2 2 2 4 سب سے پہلے ہم نے mean weights نکال 1 2 2 0 6 7 اس اس کے بعد ہم لوگوں نے some of the observation سے mean نکال ہے جس کا فامولہ ہے x bar is equal to submission f x bar by submission f تو ہم لوگوں نے submission f x bar کا answer 7 3 2 2 4 اس کو ڈیوائیڈ کے submission f سے ہمارے پاس answer آگی x ڈیو 1 2 0 4 grams اب next ہم لوگوں نے find کر na mean grouped into frequency distribution یعنی کہ group کے فامولے سے ہم لوگوں نے mean find out کر نا تو یہ ہم نے لکھ لیا group frequency distribution کا formula mean کا اور submission f x cancer 7 3 5 0 divide 60 کے ساتھ ہمارے پاس x bar cancer آگیا 1 double 2 5 grams اس کے ساتھ ہمارے پاس example number 3 5 complete ہو گیا next up ہم لوگ solve کریں example number 3 5 example number 3 5 کی ہمارے پاس statement give the following frequency distribution of weights calculate the mean weights by the shortcut method اب ہم نے اس question میں find mean shortcut method سے بہت سے questions میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے this mean کون mean use use کی جب ہمارے پاس کوئی question کے آگے آج given the following frequency distribution of weights تو جب ہمارے پاس distribution کی بات آج گی تب mean use کریں a جس کا formula mean is equal to x bar is equal to a plus submission f u by submission f multiply by h تب ہم لوگ وہ formula use کریں گے ہمارے پاس یہاں weights ہیں جن کا units ہے grams اور اس کے بعد frequency ہمارے پاس mention ہے اب ہم لوگ solution start کرتے ہیں پھر میں آپ بتاتی ہوں کہ اس کے اندر mean کیسے apply کریں گے اب یہ ہم لوگ نے solution میں یہاں پر weights column لکھ 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 sum کر لیا answer 60 اور یہاں نکال لی یعنی mid points نکال لی 65 کو add 64 کے ساتھ اور divide 2 کے ساتھ 74 5 85 اور 104 کو add 2 کے ساتھ 94 5 اس طرح سے ہم نے سارے mid points نکال لی اور یہاں پر ہم نے وہ formula لکھا ہے mean کا جو کہ ہم نے use کرنا ہے اب ہم لوگوں کو چاہیے A submission F کا answer ہمارے پاس already 60 اور submission F U چاہیے اور H چاہیے جس میں سے ہم نے پہلا نکال لینا U جس کا answer X minus 8 divided by H ہم لوگ کے پاس X کی values آگئی ہیں سارے ہم لوگ اس میں سے minus کریں A کی value کو A ہمارے پاس value آئے جس سب سے زیادہ highest X کی وہ value آئے جس کی frequency سب سے زیادہ highest ہے تو ہمارے پاس یہاں highest value 70 اور X کی value ہے 114.5 تو ہمارے پاس A کی value آگئی ہے 20 اگر آپ 65 کو subtract کریں 105 میں 75 کو subtract کریں تو ان لوگوں کے بیچ interval ہے 20 20 ہم لگو ویلیوز مائنس کرنا 114.5 میں سے divide کرتے جانا ہے 20 کے ساتھ ہمارے پاس U کا column آج آنے کے بعد آپ نے ساری values کو multiply کر دینا F کے ساتھ F U کا column آج ہے اور sum کر لینا sum آنے کے بعد X bar کے اس formula میں A کی value آگئی 114.5 آپ نے کا آجے گا اب اس طریقے سے آپ نے اپنے پورے columns کمپلیٹ کر لینا ہمارے پاس submission F U کا آنصر آیا 24 اس کے بعد جب ہم نے mean کے ساری values پھٹ کی 24 divide 60 کے ساتھ آنصر آیا 0.4 multiply 20 کے ساتھ آگیا 8 اور 114.5 میں جب 8 add کیا تو ہمارے پاس یہاں mean کا آنصر آگیا 12 2.5 اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس example number 3.5 complete ہوگیا next up we solve example number 3.6 example number 3.6 question compute the mean from for the following frequency distribution of annual death rate now question میں کہا mean calculate annual death rate لیکن اس میں نہیں بتائے کہ mean کون س use کر لیکن ہمارے پاس mean کے ساتھ آگے mention کیا frequency distribution جب ہمارے پاس mention frequency distribution یا خالی distribution تو mean کا وہ formula use کریں جس کے اندر u use ہوتا ہے اور جس اندر a آتا ہے تو ہم لوگ یہاں پر mean کا وہ formula use کریں x bar a to a plus submission f by submission f multiply by h solution میں ہم لوگ کیا کریں گے یہی death rates کی values لکھ لیں اور یہاں پر frequency لکھ لیں total کر لیں answer 88 اور یہاں پر mid points نکال لیں 3.5 کو add 4.5 کے ساتھ اور divide 3.95 4.5 اور 5.4 کو add 2 کے ساتھ 4.95 اور جسی طریقے سے ہم لوگ پورے mid points کی ساری values لکھ لیں اس کے بعد ہم لوگ نے نکال ہے u کا column u کے لئے لکھیں u is equal to x minus 8 divided by h اب a value ہمارے پاس یہاں سے وہ آئے گی جس کی frequency سب سے زیادہ highest ہے 19 سب سے zیادہ کے ساتھ کیونکہ h ہے ہمارے پاس یہاں اگر 4.95 میں سے 3.95 کو subtract کریں تو answer 1 تو interval ہے ہمارا 1 تو آپ کے پاس جو بھی چیز سے multiply کریں answer وہ ہی رہتا ہے تو آپ نے صرف x values میں 8.95 کو subtract کرنا ہے یہ ہمارے پاس u کا column آجے گا اور اس u کے column کو multiply کرنا f کے ساتھ f u کا column آجے گا اور یہاں پر answer آجے گا minus 2 اب آپ نے a کی value put کرنی ہے یہاں submission f u کی value put کرنی جس answer minus 2 یہاں submission f value put 88 اور h تو ہے ہمارے پاس 1 تو x bar answer 8.93 next up 32 37 46 39 36 41 48 and 36 آپ نے answer values کا geometric mean نکال ہے تو geometric mean ہمارے پاس answer values according ungroup data according formula تو ہم سلیوشن سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ geometric mean کا کون formula apply کرتے ہیں ہم نے یہاں پر example number 3.7 کے solution میں یہاں پر ساری values لکھنی ہے اور یہاں پر ہم لوگ نے یہاں پر ungroup data کا وہ formula لکھ لیا جو ہمارے پاس geometric mean کے اندر use ہوگا اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس formula کے according ہمیں چاہیئے ساری values کا log جس کا sum لے سکے 9 کیونکہ total values ہیں 9 تو 9 کے ساتھ جب ہمارے پاس یہ پورا answer آجے گا تو ہم اس کا anti log لے لیں گے اور geometric mean ہمارے پاس solve ہو جیگا simple آپ کیا کرنا ہے calculator پر ہی ساری values کا log لے لے لگ 45 plus log 37 and log 36 آپ کے پاس answer آگیا 14.3628 آپ لوگ یہاں پر یہاں پر answer 14.3628 اور آپ اس کو divide کریں 9 کے ساتھ جو answer آئے گا آپ اس کا anti log لے لیں گے ہمارے پاس یہاں answer آئے 1.5958 اب آپ اس answer anti log لے لیں گے ہم پہلے یہاں لکھیں 1.5958 anti log کے لئے آپ پہلے press کریں گے یہ shift کا button اور اس کے بعد lock کا یہ button press کریں گے تو یہ ہمارے پاس anti log اور آپ answer کر دیں گے اور equal کر دیں گے آپ کے پاس answer آئے جو metric mean 39.4344 آپ metric mean کا answer لکھ لیں گے 39.4344 next ہمارے پاس example number 3.8 کی statement given the following frequency distribution of weight calculate the geometric mean آپ نے frequency distribution کے weights کے data موجود ہے اور ہمارے پاس f موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ group frequency distribution کا formula use ہوگا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے solution میں weights کا column لکھ لیں گے frequency کا column لکھ لیں گے اور x نکال لیں گے geometric mean group کا formula submission f log of x by n اور end میں ہم anti log لیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے x لکھ لیا تا کہ log x لے سکیں x کی ساری values log لیں multiply کر دیں f ساتھ سمیشن f log x by submission f اور اس کا بعد میں anti log لیں ہمارے پاس یہ answer 124.2483 divide 60 کے ساتھ answer 2.0708 anti log لیں انسر جگہ geometric mean 117.7 اور ساتھ میں weights کا unit mention کریں grams اس ہمارے پاس example number 3.8 complete ہوگی next اب ہم solve کریں example number 3.9 یہ ہے ہمارے پاس example number 3.9 کے statement find the harmonic mean from the following frequency distribution of weights ہمارے پاس weights یعنی grams mention ہے اس کے بعد frequency mention ہے آپ نے find harmonic mean اس question کے according ہم لوگوں کے پاس frequency mention ہے table میں یہ frequency یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے group یوز کرنا ہے یا ungroup جب ہمارے پاس frequency mention ہو اور ساتھ میں اس طرح سے classes بنی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے grouped frequency distribution use کرنا ہے اب ہم لوگ کا یہاں پر فارمولہ آجائے گا harmonic mean n by submission f 1 by x تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ سلیشن میں یہاں weights کا column بنا لیں f کا column بنا لیں گے یہاں mid points نکال لیں mid points آجائے ہمارے پاس x 65 اور 84 کو add divide 2 کے ساتھ mid points آجائے mid points آنے کے بعد x کی ہر values 1 by x یعنی ان values کا reciprocal جو بھی answer آئے گا اس 1 answer سے ہمارے پاس submission f 1 by n کی answers آجائیں گے اور اس کے بعد ہم لگ harmonic mean کے فارمولے میں values put کر دیں گے بالکل اس طریقے سے آپ نے ویڈ لکھ لیے frequency لکھ لیے اور frequency کا sum کر لیا آجائے 60 اور x نکال لیے یعنی mid points اس کے بعد اپنے لینے 1 x یعنی 1 by 74 5 1 by 94 5 اس طریقے سے یہاں پر ایک column آجائے 1 by x 1 by 1 1 4 5 اور directly اس answer کو multiply کرتے جانا ہے frequency کے in values کے ساتھ آپ کے پاس f 1 by x کا column آجائے گا اس کے بعد آپ نے سب values کو 1 by x submission f کا answer 60 آپ نے 60 کے ساتھ divide کرنا 0.530 4 کو answer آجائے کا harmonic mean کا 113 point double 1 grams next up ہم solve کرتے example number 3 point 10 3 point 10 کا ہمارے پاس یہاں statement compute the geometric and the harmonic mean for the following frequency distribution in album that rate آپ کے پاس x اور f کے columns ہیں آپ لوگ نے just harmonic mean اور geometric mean کا formula apply کرنا frequency distribution according geometric mean کا ہمارے پاس یہاں formula ہوتا ہے geometric mean is equal to anti log submission f log of x by submission f سب سے پہلے ہم x کی ساری values کا log لے dیں گے اور multiply کر دیں f کے ساتھ ہمارے پاس آجے گا geometric mean کا portion ہم لوگ نے f کے ساتھ log of x کو multiply کیا تو ہمارے پاس یہ سارا column آگیا answer sum کیا تو answer آگیا 82.50671 اب ہم لوگ نے divide کرنا اس کو 88 کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے anti log لے لینا ہے تو آپ کے پاس geometric mean کا answer log لے لینا تو geometric mean آجے گا تو آپ نے یہاں پر اس answer کا anti log لے لیا تو ہمارے پاس geometric mean answer 8.666 اب ہم لوگ نے دوبارہ column پہ جاتے اور دیکھتے ہیں table کے اوپر ہم لوگ نے harmonic mean کے اس فارمولے کے اقارڈنگ کیا کیا چاہئیے harmonic mean کا ہمارے پاس فارمولہ ہوتا submission f by submission f 1 by x ہمارے پاس submission f کا answer جو 88 ہمیں چاہیے صرف 1 by x n کے reciprocal تو آپ x کی ہر values 1 by 3 95 1 by 4 95 1 by 5 95 ان سال values کا reciprocal لے لیں گے آپ کے پاس column آجے گا multiply کرنے ہرمونک mean فارمولے میں یہاں پٹ کر دینا ہے ہرمونک mean 88 کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں 10.50 672 تو ہرمونک mean کا answer ہم نے next example number 3.11 solve کرنی اس کی ہمارے پاس statement given below 18 marks obtained by 9 students ہمارے پاس وہی data ہے جو ہم نے mean use ki now use کا فارمولا لکھنا ہے value of n by 2 th term ہمارے پاس total values 9 جب آپ 9 کو divide 2 کے ساتھ تو آپ کے پاس answer 4.5 4.5 according آپ یہاں پر لکھیں value of 4th term plus 0.5 4th term minus 5th term سب سے پہلے آپ نے data کو arrange کر لکھ لیا 4th number 4.5 اس کے بعد آپ نے یہاں پر کرنا ہے آپ نے 9 by 2 کو divide 4.5 اب ہم لوگ نے 4 term plus 0.5 5 5th minus 4 term کیا تو ہمارے پاس یہاں answer آگے 39 marks اس کے بعد ہم لوگ نے یہاں پر q1 کے لئے لکھیں n by 4 th term 9 by 4 کو divide کرنا آگے 2 25 آپ نے 2 number کا student plus 0.25 third minus second کرنا ہے تو آپ کے پاس 36 marks next ہم لوگ quatile find q3 q3 کے لئے ہم لوگ یہاں پر لکھیں value of 3 n by 4 th term تو آگے 6 75 آپ لوگ نے اس کے بعد یہاں پر لکھنا 6 student plus 0.75 7 student 3.12 ہے جس ہمارے پاس statement ہے the following distribution relates to the number of assistant in 50 retail establishments آپ پاس number of students اور F آپ لوگ نے find median number of assistant and also calculate the quartiles and the 7 decide سب سے پہلے آپ find median Q1 Q3 اور D7 اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پر لکھیں کا sum کر لیں گے آپ نے سب frequencies کا sum کر لینے answer آئے گا 50 median کے لئے آپ لکھیں value of n by 2 th term اس کے بعد 50 کو divide کریں 2 کے ساتھ answer آجائے 25 اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے cumulative frequency کے column بنا لینا جس میں first value as it is آج next 3 plus 4 is equal to 7 7 plus 6 is equal to 13 اس طرحے سے ساری cumulative frequency بن جائے گی اور cumulative frequency کا جو ہمارے پاس answer ہوتا ہے sum of f کے equal ہوتا ہے sum of f کے اگر یہ answer match کر رہا تو اس کا مطلب ہماری cumulative frequency بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے 25 ہمارے پاس کہاں کہاں لائے کر رہے اس class میں تو یہ ہمارے پاس median class جب ہم لوگ 50 کو divide کریں 2 کے ساتھ 25 تو ہم cumulative frequency میں دیکھیں گے 25 کہاں لائے کر رہے تو یہ 20 سے چھوٹی تو cumulative frequency میں 25 یہ 30 کے اندر تو یہ ہمارے پاس median class اس class کے recording ہمارے پاس آجے گا یہاں پر 4 4 آجے گا median answer جو ہم لکھیں گے median number of assistant is equal to 4 اب اس طریقے سے ہم لوگ q1 کے 2 q1 کا answer q1 number of assistant is equal to 2 اب same process کر ہم لوگ q3 کے لئے q3 کے لئے 3 n by 4 3 کو multiply کر 50 کے ساتھ divide کر دیں 4 کے ساتھ ہمارے پاس q3 کا answer 37.5 cumulative frequency کے kolum میں دیکھیں کہ 37.5 cumulative frequency kolum میں کہاں لائے 37.5 سے یہ ساری 6 values چھوٹی ہیں تو یہاں پر لائے کر رہے 37.5 تو اس class کے according q3 یہاں لائے کرے گا اور اس کا answer آج گا ہمارے پاس 6 یعنی q3 is equal to 6 assistant اب ہم لوگ 7 decil کے لئے 7 کو multiply کریں 50 کے ساتھ اور divide کر دیں 10 کے ساتھ ہمارے پاس جو answer آئے گا ہم لوگ cumulative frequency column میں دیکھیں گے پھر بتائیں کہ d7 کہاں لائے کر رہے تو اب ہم لوگ نے یہاں پر d7 find کر نا ہے تو d7 کے لئے ہم لوگ 7 کو multiply کریں گے 50 کے ساتھ divide کریں گے 10 کے ساتھ آج 35 اب ہم لوگ نے cumulative frequency کے kolom میں دیکھ نا ہے کہ 35 کہاں لائے کر رہے تو یہ 5 values 35 سے چھوٹی تو 35 لائے کر رہے یہاں پر تو d7 کی کلاس آج ہمارے پاس 5 assistant اسی کے ساتھ ہمارے پاس example number 3 point 12 complete ہو جائے next time ہم لوگ solve کریں example number 3 point 13 next example number 3 point 13 کی ہمارے پاس statement find the median the quartiles and the eight deciles for the distribution of examination marks are given below آپ نے median quartiles اور d8 find کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر table ہے marks ka اور number of students یعنی f کا ہمارے پاس یہاں table ہے وہ ہے ہم لگوں کے پاس class classes کا ہم لوگوں کے پاس exact classes نہیں ہے یہ 39 ہے اور 40 ہے تو ہم لوگوں نے solution میں یہاں پر class boundaries بنا لینا ہے 30 میں سے 0.5 کو subtract کرنا ہے 29.5 39 میں add کرنا آئے 39.5 اسی طرح سے آپ نے class boundaries بنا لینا ہے f لکھ لینا ہے 20 30 اور 39 کو add کرنا ہے divide کرنا 2 کے ساتھ آنسر آجے گا 34.5 اسی 100 plus 85 is equal to 8 85 and 8 85 is equal to 20 is equal to 905 sum of f answer and cumulative frequency match if this cumulative frequency is right solved next we have median find and this has grouped frequency distribution question here have value of n by 2 th term 905 divide 2 کے ساتھ answer 4 52 0.5 452.5 is cumulative frequency column میں دیکھ نا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ ہے یہاں پر 452.5 یہ ساری value سوٹی ہیں 452.5 سے تو یہاں پر لائے کر رہے ہے Q2 یعنی median اس class کے according ہمارے پاس L کی value آجے گی 59.5 ہمارے پاس F آجے 304 اور H آجے گا ہمارے پاس 10 کیونکہ اگر 39 میں 29.5 کو subtract کریں اور 49.5 میں 39.5 کو subtract کریں تو answer آتے 10 N by 2 کا answer 452.5 اور CRJ اس class سے preceding cumulative value 285 آپ لوگ solve کریں گے تو آپ پاس median answer 65 next time ہم solve کریں Q1 Q3 D8 same اس procedure کو follow کریں جس طرح سے ہم لوگ نے median find کیا Q1 کے لئے ہم لکھیں value of N by 4 TH term 905 کو divide 4 کے ساتھ answer آئے 2 26.25 اب ہم cumulative frequency column میں دیکھیں کہ 226.25 کہا لائے کرتا ہے 226.25 ہمارا لائے کر رہے یہاں پر ہمارے Q1 class اس class according L value 49.5 H 10 F 190 N by 4 226.25 C ہمارے پاس اس class سے preceding cumulative value 95 اور ہم لگ solve کر Q1 ہمارے پاس یہاں Q1 کا answer 56 marks اب ہم لوگ کو next Q3 find Q3 کیلئی ہم کریں 3 N by 4 TH term 3 کو multiply 904 سے divide کریں 4 کے ساتھ ہمارے 9.5 اب ہم لوگ ان اپنے cumulative frequency کے column میں دیکھ Q3 کی class کون سی ہے اب cumulative frequency کے according 6 78.5 لائے کر رہے یہاں پر کیونکہ باقی ساری value 6 78.5 سے چھوٹی ہیں تو ہم کہہ دیں Q3 کی class ہے اور اس class کے according 69.5 L ہے H 10 F 2 1 1 3 n by 4 ہے 8 678.5 اور c ہے ہمارے پاس 5 89 اب ہم لوگ یہ ساری values put کر دیں Q3 کے فامولے میں تو ہمارے پاس Q3 کا آنصر آجے گا Q3 کے اس فامولے میں ہم ساری values پٹ کر دیں گے ہمارے پاس آنصر آجے 74 اب ہم لوگ D 4 کمیولیٹی فریکوینسی کے کولم میں دیکھیں کہ 7 to 4 کہا لائے کرتے ہے کمیولیٹی فریکوینسی کے کولم کے اقارڈنگ 7 to 4 بھی ہمارا لائے کر رہے اسی کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر لکھ لیں گے کہ D 8 بھی ہمارا یہ ہی ہی پر اس کلاس کے اور D 8 کا آنسر نکال لیں گے ہمارے پاس یہاں D 8 کا آنسر آجے گا 76 مارک اب ہم لوگ next اپنی last example solve کریں گے ایک chapter 3.14 3.14 کی ہماری statement ہے calculate the mode for the distribution of examination marks exams and example number 3.13 آپ نے mode find out کرنا ہے example number 3.13 کے question سب سے پہلے example number 3.13 لکھنے سے پہلے ہم لوگ لکھ لیں گے اپنا mode کا formula mode کے formula آتا ہے l plus fm minus f1 divided by fm minus f1 plus fm minus f2 multiply by h اس formula کے according ہمارے پاس جہاں پر fm لائے کر گا یعنی maximum value جو ہمارے پاس ہوگی وہی ہمارے پاس l کی value آتی ہے اب یہ ہے ہمارے پاس example number 3.13 اب ہم نے اس example کو solve کرتے ہوئے ہم نے mode find کرنا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں چاہیے fm سب سے پہلے ہم لوگ mode کے لئے find کرتے fm یعنی maximum value اس frequency میں آپ دیکھنا ہے کہ آپ پاس سب سے highest value کون سی ہے جو آپ کے پاس highest value ہو کہ یہ fm اور اس سے اوپر والی سیم جو ہو value اس سے اوپر والی value آپ کے پاس آجائے گی f1 اور اس سے نیچے والی value آپ کے پاس آجائے گی f2 جہاں پر ہمارے پاس fm لائے کرے گا اسی کے corresponding جو ہمارے پاس class boundaries ہو جیں گی اس کی lower limit آجائے گی l یعنی کہ l آجائے گا 59.5 h آجائے گا 10 یہ ساری values ہم پٹ کر دیتے اپنے mode کے فامولے میں اپنے موڈ کے فامولے میں l آگے 59.5 fm آگے 304 f1 آگے 190 ہمارے پاس mode آگے 65 marks اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس chapter number 3 کے ساری example بھی complete ہو گئی ہیں اگر آپ میری آج کی ویڈیو لگ تو میری ویڈیو کو like share and subscribe and press so that you can get notification s first of ہمارے ڈیو 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 ڈیو